اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکٹ آف ٹیلینٹ آج پھر ایک نئے ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں چینیز کٹلس ماؤتھ وارٹرنگ آپ بہت انجوائی کرنے والے اس ریسی پی کو یہ ایک دھماکاتار ریسی پی ہے بہت سیمپل انگیزن سے شروع ہوتی ہے تو جناب دیر نہیں کرتے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے بہت اکم چیزیں چاہیئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تین انڈے لے لیے ہیں میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے سات عدد دیوانے سائز کے پوٹیٹوز ہیں اور سپیگیٹی ہے یہ تقریبا ہاف سے تھوڑی سی کم ہے تو یہ بس چھوٹی سی بہت کم چیزیں ہیں اور یہ بہت کم چیزوں میں بہت بہترین چیز بن کر تیار ہوتی ہے آپ بہت انجوائی کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے پری سبسکرائب پاکٹ آف ٹیلینٹ اور ہیٹ دے بیل آئیکن فور دے نیو نوٹیفیکیشن تو شروع کرتے ہیں جناب یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب میں ان کو بوائل کرنے والی ہوں چکن کو میں الگ بوائل کروں گی اور انڈے سپیگیٹی اور پوٹیٹوز کو میں ایک ساتھ بوائل کروں گی ایک ہی پین میں تو کیونکہ چکن کی جو یخنی ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور بھی چیزوں میں کام آ جائے گی تو اس لیے میں چکن کو الگ سے بوائل کرنے والی ہوں اور باقی تمام چیزوں میں ایک ساتھ بوائل کر لوں گی تو بہت سمپل طریقہ ہے اس میں اور اس میں آپ بھولتے بھی نہیں ہیں کیونکہ بہت کم انگیڈرنس اس میں استعمال ہوتے ہیں اور تقریباً یہ ہر گھر میں آسانی سے چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں آتی اور جھٹ پر سیاہ بنا لیتے ہیں تو جلیے جی ایک پین لے آئے ہم نے تو اب ہم اس میں اپنے پوٹیٹوز ڈال رہے ہیں اور اب میں سپاگٹی اپنی ڈالوں گی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آدھی سپاگٹی سے تھوڑی سی کم لی ہے یہ بھی میں نے ایڈ کر دیئے اور اب میں جو ہیں اپنے انڈے جو ہیں وہ میں نے تین ازد لیئے ہیں اس کے اندر تو وہ بھی میں اس میں تین انڈے ایڈ کروں گی اور وہی میں ان کے ساتھ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ انڈے جو ہیں ہارڈ بوائل چاہیئے اور یہ ریسپی ایسی ہے کہ آپ نے اس کو بلکل اچھی تری کسی میش نہیں کرنا ہوتا نا تھوڑا موٹا موٹا سا رکھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں میں نے اس میں بانی ڈالا ہے اور میں اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھوں گی یہاں بانی جو ہے مجھے کم لگا تھا اور میں نے اس میں ٹھوڑ گلاس مزید اس میں ایڈ کیا تھا تو اس کو میں نے الگ بوائل کرنے کے لیے رکھنا ہے اور شکن کو میں نے جو ہے الگ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہارڈ ہیں اور آگے آگے جا کے میں نے پیٹیٹوز بھی جو ہے وہ کٹ کر دیتے تاکہ جو ہے جو ہے جلدی سے جو ہے پیٹیٹوز بھی اچھے سے بوائل ہو جائیں اور کوئی مشکل پیشنا آئے تو میں آگے دکھانا بول گئی تھی تو جناب میں نے پیان رکھ دیا ہے جولے پہ اور پھر میں اپنا جولہ جو سٹارٹ کر دیا ہے اور میں اس پہ رکھن رکھ کر دس سے پندرہ منٹ تک پکھایا ہے تک میں نے دیکھا کہ میرے پوٹیٹوز اچھے سے جو ہے وہ کٹ نہیں ہو جاتے کیونکہ زیادہ پوٹیٹوز ہی لیتے ہیں بلکہ سپیگٹی اور انڈولے کا ٹائم نہیں لینا ہوتا تو جناب یہاں میرے پوٹیٹوز دن ہو گئے تو جناب میں نے بس کی راوٹ کر دیا ہے اور میں ان کو جو ہے اچھے سے چھان لوں گی اچھے سے جب بلکل پانی اس کا میں نے ڈرائے کرنا ہے اور میں نے انڈوں کو چھل لیا ہے اس کا مہین کی چیز یاد رکھے گا کہ پانی آپ نے اچھے سے اس کا ڈرائے کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو پانی کی ہی وجہ سے جو ہے نا اچھی سے سموتنس نہیں آتی ہے بائنڈنگ اچھی نہیں ہوتی ہے تو چکن کو بھی میں نے شراد کر لیا ہے اس میں آپ نے موٹا موٹا چکن رکھنا ہوتا ہے آپ نے اس میں ایسا نہیں کرنا ہوتا کہ آپ نے تمام سامان مکسی میں چرا لیا یا چوپر کر لیا نہیں تو اس کی خاصیت چینز کی ہے یہ کہ ہر ایک چیز کا الگ زائق جو ہے وہ آپ کے موں میں انفیوز ہوتا ہے اور تھوڑے موٹے موٹے چنگ ہی اس کی موں میں آنے چاہیے یہ اس کی ریسیپی کی خاصیت ہے اسی کنڈیشن میں بننا چاہیے کہ تھوڑے زردی موں میں آرہی ہے تو انڈے موں میں آرہے ہیں پوٹیٹوز سپاگیٹیز اور چکن ان سف کا جو آپ اس میں انفیوزن ہوتا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور ضرور بتائیے کہ آپ یہ ریسیپی کیسی لگی ہے مسالے میں اس میں چائنیز یوں کے بہت کم مسالے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بس دو ہی مسالے میں ایڈ کی ہیں میں نے پیسی وی کالی مرچین دو بھر کے ایڈ کی ہیں اور نمک مرچی اور نمک لیا ہے اور بھی اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ ہم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی کوڈنگ کے لیے میں نے انڈا لیا ہے اور انڈے میں تھوڑا سالٹر جال دیا کسی لال مرچی سی وی کو ڈالی ہے تاکہ فلیور اوپر کا تھوڑا سا فیل ہو آپ کو بلکل پھیکا سے محسوس نہ ہو اور میں نے پلیٹ میں بریڈ گمز بھی لے لیے ہیں کیونکہ آگے جا کے ہمیں اس کی کوڈنگ کرنی ہے میں اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں سارے جو فلیور سارے جو چیزیں آپس میں انفیوز ہو جائیں اور کائنڈلی ہاتھ سے کیجئے گا پلکل شیئر محسوس نہیں کیجئے گا تو don't to wear any type of gloves use your own hands اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو زائقے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں انفیوز ہوتے ہیں جو لتارانے رکھے ہیں تو وہ زائقے آپ کے انگلیوں سے آپ کے کھانے میں جانے جائیں اور دوسروں تب بھی دوسرے لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ وہاں ان کے کھانے کا زائقہ ہے ان کے ہاتھ کی کیا بات ہے تو don't be shy اپنے ہاتھوں سے کیجئے ہنڈ wash کر کی جسے گا جسے خیال لکھئے گا جناب ہی بائنڈنگ تیار ہو گئی ہے اور آپ گن کی جی بائنڈنگ ہے اتنی بہترین تیار ہوتی ہے جب آپ پھانی چیزے سوک کر لیتے ہیں تو ایسی بھی اس کو بس کھباب کی شکل دینی ہے تو کہیں نہیں جاتے بلکل نہیں بکھرتے بلکل نہیں چھوٹے اور یہ تھوڑے سے موٹے موٹے سے ہوتے ہیں سائیڈ سے بھی گول ہوتے ہیں پتلے نہیں ہوتے تو یہ موٹے موٹے سے آپ پہلے چھوٹی سی بھول لینی ہوتی اس کو گھمانا ہوتا ہے گھول بننے کے وقت پریس کر دیں اور چاروں سائیڈ سے گھول کر لیں گھما گھما جیسے کہ میں کر رہی ہوں تو آپ کے گٹلٹ مزیدار سے تیار ہو جائیں گے دیکھئے ون بائی ون اس طرح سے بناتے جائیں بلکل بھی مشکل نہیں ہے میری نئی بہن ہیں میری جو ہیں جو وہ اس طرح سے بلکل آرام سے بنا سکتی ہیں جو بگنر سے سیکھ رہی ہیں نئی نئی میں پہلے سارے کر کر رکھ جا رہی ہوں آگے ہم کوڈنگ کرنے والے تو سارے کر کر رس تیار ہو گئے ہیں پہلے میں انڈے میں ڈپ کیا اچھا انڈے میں دودھ بھی ایٹ کیا تھا بلکل انڈے جو خالی نہیں تھا میں دودھ بھی ایٹ کیا تھا پہلے پہلے انڈے میں ڈپ کیا اچھے سے ہیوی کوڈنگ بنانی اچھی طریقی سے آگے بیچے سے سپرنکل کر دبا دبا اور موٹا کر دینا ہے اسے بہت یمی ہو جاتے ہیں اوپر سے کرنچی ہوتے ہیں اور اندر سے جوسی ہوتے ہیں بہت یمی ہوتے ہیں اور ایک آپ سرونگ کے ٹائم ہی جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دازے فریش بنائیں اور اسی وقت آپ سرف کریں گے تو بس یہ ہوگا کہ آپ بناتے جائیں گے اور گھر والے کھاتے جائیں گے اور بس یہ ہوگا کہ آپ تھک جائیں گے تو خیر آپ ضرور انجھوئی کریں اس کو آئی ہوپ سو تو یہاں میں ریسی پی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا اور اپنے فیملی میمبر میں ضرور شیئر کیجئے گا تو جناب یہاں میں نے فرائی کرنا شروع کر دی ہیں اور یہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے دیپ جو اوائل لیا ہے بہت کم نگی استعمال کر ہوں گا تو اس وجہ سے جو ہے میں اچھے طریقے سکھے جائے گا اور بہت خوبصور شکل آنے والی اس کی سائیڈ بلکل بند ہو جائیں گی جو اچھے سائیڈوں میں سکھ جائے گا میں ہلک سائیڈ اوائل ڈال رہی ہوں اور میں نے ملکل سائلو سائلو فرائی کیا اس کو ڈیر فرائی نہیں کیا اور آہستہ آہستہ میں ان کو بس درمیانی ہاتھ پکا رہی ہوں اور ٹرن آور کر رہی ہوں بار بار تو آپ بھی اس کا خیال لگے گا کہ جو کٹلٹ ہیں وہ جلے نا اور کرنچی رہے ہیں بس تھوڑی کرنا ہوتا یہ لیجئے ہمارے مزیدار سے چینیز تیار ہیں دعا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ